شاروکان کی فلم ہیپی نیو ائر کو جایا بچن نے بےہودہ قرار دے دیا ہے دراصل شاروکان کی یہ فلم دوہزار چودہ میں ریلیز ہوئی تھی شاروکان کی اس فلم پر جایا نے تنقید کرنا شروع کر دی ہے حالانکہ شاروکان کی اس فلم کو جایا نے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا مومبائی لیٹریچر فیسٹریل میں بولتے ہوئے جایا نے کہا کہ انہوں نے صرف ہیپی نیو ائر کو اس لیے دیکھا تھا کہ ان کا بیٹا ابھیشیک بھی اس فلم میں تھا میں نے اس سے کہا کہ وہ کیسا ایکٹر ہے جو کیمرہ کے سامنے اس طرح سے بےوقف ہی کر سکتا ہے آج کل فلموں میں جو ہو رہا ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں اور اس لیے میں اب فلمیں نہیں کرتی لیکن شاروک نے اسے اتنی آزادی سے کیا مجھے یہ فلم پسند نہیں آئی اور میں نے جا کر فلم کے ڈائریکٹر اور اداکار کو بتایا کہ میں نے اس سے بےہودہ فلم کبھی نہیں دیکھی اس کے علاوہ جایا نے کنگ خان شاروک خان کے بارے میں اور بھی کئی گھٹیا الفاظ بولے لیکن بعد میں بتایا گیا کہ امیتہ بچن ابھیشیک بچن اور اشوریا رائے نے جایا کہ اس بیان پر شاروک سے معافی بھی مانگی تھی لیکن شاروک خان کا اس پر ایسا دل ٹوٹا کہ وہ انہیں معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے لیکن اس کے بعد شاروک خان نے اس طرح کی خبروں کو مسترد کر دیا تھا اور اس نے ٹویٹر پر لکھا میں نے ایسی خبریں کبھی نہیں سنی جس میں کسی بھی سپر اسٹار پر ایسے گھٹیا الزام لگایا جائے فلال جایا کہ اس بیان پر آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں بتائیے اور بھی بولیورٹ سے جڑی ار خبر کو جاننے کے لیے ہسٹوریکل ٹائم کو سبسکرائب کیجئے